فطرانہ فرض ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر غلام آزاد مرد اور چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر ایک ساکھ حجور یا ایک ساکھ جو فرض کیا ہے ہر شخص اپنی حیثیت اور علاقے کے معروف جنس جیسے غندم چاول کشمس انجیر پنیر وغیرہ کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گا اگر چاہے تو معین مقدار سے زیادہ بھی دے سکتا ہے صدقہ فطر جنس کی صورت میں دینا افضل ہے فطرانہ دینے کا مقصد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کے لئے لغو اور بےہودہ اقوال و افوال سے پاکیز گھی ہو جائے اور مسکینوں کو خانہ حاصل ہو فطرانہ کی ادائیگی کا وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لوگوں کی نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے